بندبوسن بھی ناجائز تجاوزات کے ریڈار پر جبکہ زلہ کونسل کی کاروائیاں کاغذی حد تک محدود ہو کر رہ گئیں حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وائس نیوز رفی خان سیال کی اس رپورٹ میں ملتان سمیت بندبوسن پریڈی بانو کا قبضہ برقرات جبکہ زلہ کونسل دفتریہ تک محدود زلہ انتظامی اور زلہ کونسل لمبی تان کے سو گئی زلہ پنجاب سید موسن نقوی کی ہدایت پر زلہ انتظامی اور زلہ کونسل کو انستازہ تجاوزات کاروائی کرنے کی ہدایت کی تو کمیشنر ملتان ڈیوین نے بھی متعلقہ محکموں کو کاروائی کرنے کا حکم دیا جبکہ زلہ کونسل اور زلہ انتظامی اور نجائز تجاوزات ختم کرنے میں ناکام ہو گئی ریڈی بانو کی ہٹ درمی برقرات جبکہ زلہ صدر انجومان تاجران اڈا بان بوسن اڈا مالک آج یاشک علی خان بوسن نے مقصود جگہ دینے کا اعلان بھی کیا لیکن ریڈی بانو نے روڈ پر قابض ہو کر بوسن روڈ کو تنگ دست گلی میں تبدیل کرنے لگے مدلکہ محکمہ کاروائی سے کسر شہریوں سے پول جانے والے کائی طلبانہ جائز تجاوزات کی جنسے روڈ حصے میں جانباک ہو گئے ہیں دوسری جانب سے پرائیوٹ ہسپتال کا کچرہ مین بوسن روڈ کی زنت بن گیا شہستہ آوان ہسپتال کا کچرہ بوسن روڈ کے سامنے پھینکا جانے لگا روڈ سے گزرتے شہری شدید پریشانی کا شکار ہے شہریوں اور عمامی سماجی حلقوں اور وقلہ برادری کی جانب سے کمیشنر ملتان ڈیوین سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ دوسری طرف نجاز تجاوزات فوری ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ رفیق خان سیال وائس نیوز بن بوسن